موسیقی 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 کیا مان لے کہ کہیں نہ کہیں اب یہ اوفیشل ہو جاتا ہے کہ صاحب بس وقت آ گیا ہے اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر یعنی پیو کے بیٹے کچھ دنوں سے اُبلرہ نے دیکھا ہے آوام پریشان ہے دوسری طرف پاکستان کو تو اشارہ ہے اشارہ یہاں پر ویپکش کو بھی ہے بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ہے کہ پاک پر جو جا کر کے کہتے تھے کہ وہاں پر مودی کی سرکار آئی ہے ہمیں گرانی ہے تو بھئیہ ایسا ہے پاک کو کیا ہم نے بتانا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں پہلے سنیے کیا کچھ کہاں مودی نے اور کیا کچھ انڈیا مٹھپندن کے نیتا اور باقی کانگریس کے لوگ کہتے چلے آئے ہیں اور آخر کاری چرچہ کیوں چروع یہ کہ وہ بھی ایک سوورن ملک ہے اور کہ ان کی بھی عزت ہے اور اس عزت کو قائم رکھتے ہوئے آپ ان سے جتنی کڑی بات کرنا چاہتے ہو کرو لیکن بات تو کرو بندوک کو لے کر آپ بھوم رہے ہو اور اس سے کیا حال ملا کچھ نہیں تناو بڑھتے جاتا ہے اور کوئی بھی پاگل وہاں آ جائے تو کیا ہوگا دیش کا ان کے اٹم بوم ہے ہاں ہمارے پاس ہے لیکن کسی پاگل نے ہمارے بوم کو لاہور سٹیشن میں پھوٹا تو آٹھ سیکنڈ کے آٹھ پل کے اندر اس کی جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے وہ ہمارے پہنچیں گے ایسے بم بغیرہ رکھ کر آپ اس کو استعمال کرنے کا روکھ لیکن یدی آپ نے ان سے بات کی ان کو عزت افضایا تو تب ہی جا کر وہ اپنے بم کے بارے میں نہیں سوچیں گے لیکن آپ کو ان کو ٹھکڑا دیا اور بچے جیسے کٹی کہتے رہے تو کوئی پاگل وہاں آ جائے وہ بم نکال لے مسکولر پالیسی یدی آپ کے مسلز ہوں اور ان کے مسلز نہ ہوں میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے وہ جو حقیقت ہم سب کو پتا ہے کہ مسلز ان کے کہوٹا میں پڑے ہوئے ہیں یہ کانگریس کے نیتاؤں کے انڈی گربند کے نیتاؤں کے کیسے کیسے بیان آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان نے چھوڑیاں نہیں پہنی ہے ارے پہنا دیں گے اب ان کو آٹا بھی چاہیے ان کے پاس بجلی بھی نہیں ہے اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس چھوڑیاں بھی نہیں ہے کوئی ممبئی حملے میں پاکستان کو کلین چیٹ دے رہا ہے کوئی سرجیکل اور ایر سٹائک پر سوال اٹھا رہا ہے یہ لیٹ والے تو بھارت کے پرمانوں ہتھیاروں کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انڈی گھڑ بندن والوں نے بھارت کے کھلا بھی کسی سے سپاری لے لی ہے کی فرنس میں سر کہہ رہا ہے تو کریں ہم کون سے روکنے والے ہیں ہمیں تو پہنچیں گے نہیں یہ بھی یاد رکھے وہ کہ وہ بھی چھوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں یاد رکھے کس میر میں پہلے فوٹی سیکس تھی اب فوٹی سیون ہوئی ہے اور پاک اکیوپائی کس میر کی چوبیس سٹے کیونکہ وہ ہمارا ہے ہم نے ویزیو رکھی چوبیس سٹے کو اس طرح سے پہلے ایک سو سات سٹے جمہو کس میر ویدان سبا میں تھی اب ایک سو چودہ سٹے ہوئے ہیں پہلے دو نومینیٹیڈ میمبر ہوا کرتے تھے اب پانچ نومینیٹیڈ میمبر ماننے بھر اس میں ہوں گے تو ایسے پہ دیش کا سوال ان بڑے سوالوں گے ساتھ کی دوزار چوبیس کا چناف ہندوستان کا بھوشیت تائے کرے گا کیونکہ یہ پی ام کہہ رہے ہیں کساب کانگریس اور انڈیا گٹھ بندر ایک استھر سرکار چاہتا ہے اس قارن سے پاک سے سیوگ مانگ رہا ہے لیکن یہ چناف مضبوط سرکار آنی چاہیے آپ کو تائے کرنا ہے ہندوستان کا بھوشیت تائے کرے گا آپ کو بھی لکھتا ہے دوسرا موڈی نے پاک اور پاک پرستوں کو ابھی آپ نے دیکھتی کیونکہ پاکستان کی بائٹس نہیں تھی کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے وہاں جانا چاہیے تمام جگہوں جانا چاہیے اور جو کلیر بھی کر دیا بھئی آپ اپنے گرہ منتری کے ساتھ رہیے آپ اپنے رکشہ منتری کے بیان کا سٹیٹمنٹ کا سواگت کیجئے بھئی ان کے بم کی کیا کوالیفیکیشن ہے وہ آپ بتا رہے ہیں اپنی جنگ پر تیسرا اور بڑا سوال کی پی اوکے کے لیے کیا موڈی نے صاف اشارہ دے گیا تمام مہمان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ انوجہ ہے بی جی پی کی سپوک پرسن ہمارے ساتھ جگدی شربہ ہے کانگریس سے ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائیڈ پی کے سیگر ہے ڈیفنس ایکسپورڈ ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائیڈ جے کے بنسل اور ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑ رہی ہیں آرزو کازمی بہت بہت سواگت ہے بہت اچھا بہت ایمننٹ پینل ہمارے ساتھ پہنجود ہے انوجہ سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مطلب پاکستان کو پھر ایک بار وہ کہنا اس طریقے کے بیان دے نا کیوں انڈیا والوں کو فاروق عبداللہ نے شروع کیا منی شنکرائیر بتا رہے تھے اتنی جلدبازی کیوں ہیں پاکستان کو چوڑیا پہنانے کی پی ایم نے کہا اگر اتنی جلدبازی ہے تو ہم پہنا دیں جائے شریرام تچین جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تو پاکستان کے خوش ٹھکانے آ جانے چاہیے کانگریس کا ٹائم تھا ان کو تو بتا دیا تھا اس ٹائم پر بھی کہ جب پاکستان کو الگ کر دیا تھا توڑ کر تو یہ اب انہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ موڈی کا ٹائم ہے یہ کوئی جنہ کا ٹائم نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر کچھ بھی کر لیں گے آپ کو مل تو گیا ہے پاکستان نہرو جی سے بات کر کے لے لیا نا آپ نے اب آپ خوش رہیے اپنی زندگی میں مشروف رہیے آپ کو بار بار اپنے بڑے بھائی کی طرف کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے پھانے کے لیے پانی کے لیے اب آپ کو چوڑیا بھی چاہیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو چوڑیوں کی بات ہے یہ فاروق عبداللہ کو اس طرح کی باتیں کرنا شبہ دیتا ہے آپ نے چوڑیوں کی بات کرتے ہیں کتنی یہ جو ایک جو گراوٹ ہے پاکستان میں اور یہ جو آپ کے منی شنگر ایر مجھے یہ بتائیے کانگریس کے جتنے دوست ہیں جتنے ایڈوائزر ہیں وہ ایسے ہی اسی طریقے کے مٹی کے کیوں بنے ہیں جو انڈیا کے اگیسٹی بولتے ہیں یا کانگریس کے ساتھ ہی جب کرنے کی بات ہوتی ہے تو انیائے کرتے ہیں کیوں ہے سہم پترودہ اس طریقے کا آدمی جو ان کے ساتھ انہیریٹیٹس بل سے ریلیٹیڈ ٹیکس سیلیٹیڈ بات کرتا ہے کیوں جو جوڑ پترودہ ہے جو اڈانی امبانی کے گوتم اٹمان کے بیچھے پڑھ کر اور آپ اب ان کے ساتھ جو کیش کا ٹرانزیکشن انہوں نے کیا ہے اور ادھیر انجن چودھری نے جو اس پہ حامی بری ہے ان کو رسپیکٹ کی جائے رہے کس بات کا رسپیکٹ کرنا ہے پاکستان کو کیا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان سنو میری بات میں جتنا رسپیکٹ ہم نے کیا اتنا کس نے نہیں کیا ایک سیکنڈ سچن بھائی میں نہیں ٹھیک ہے سنو تو پی اوکے میں ابھی سنو سچن بھائی میں وہی وہی لے کر کے آ رہا تھا چوبیس چوبیس سیٹے پڑھی ہے ہماری نہیں وہی بلکل ایکزیکٹلی ہمارے ہونٹو اسیملی میں پی اوکے کی چوبیس سیٹے ہیں ہی ہیں ایکزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کی جو آپ جو بات کہہ رہی رسپیکٹ ہم سے زیادہ رسپیکٹ کس نے کیا ملک اتنے ایمننٹ لوگ اتنے سارے لوگوں کو بس میں لے جا کر کے واجبہ حساب لے کر کے گئے تمام لوگ موجود تھے تمام چیتار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں سوال پوچھ رہا ہوں میں جاؤں گا آرزو کے پاس لیکن میں سوال جو ہے وہ میرا سوال جو ہے شرمہ جی سے ہے کانگریس کے کیونکہ یہاں پر رسپیکٹ مودی نے بھی کیا جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بریانی کھانے چلے گئے بھائی رسپیکٹ اس لیے کیا نا کہ پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے باجبہی جی کہتے تھے لیکن آج کا کیا حالات ہے اُری بالا کوٹ سرجیکل تمام چیزیں ہوئی لیکن شرمہ جی آج بھی پاکستان کے بم کی کانگریس بتا رہی کہ بھائی اس کا رسپیکٹ کر لو اس سے بات کر لو کیوں سچین بھائی سب سے پہلے تو جس طرح سے ہمارے مودی جی دکھی ہیں بہت زیادہ کئی دنوں سے اور اس طرح ہماری انوجہ کپور بہن بھی دکھی ہیں مجھے لگر آگے واقعی سچ میں دکھی ہیں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی پردھان منتری جی کہہ رہے کہ چھوڑیا پنا دیں گے تو چناؤں میں پنایں گے چناؤں کے بات پنایں گے یہ دیش کو بتائیں اور دوسرا جب بنا بڑا ہے بریاں نہیں کھانے جاتا ہے کوئی جب یہ اس کے بارے میں کچھ وشتار سے بتائیں کیا معاملہ ہے کہنا کہ میں سمجھتا ہوں پیوکے بھی لے لو پیوکے لے لو آدھی چناؤں کچھ جن کے لئے روک بیتے ہیں کیوں کے لئے نہ بہت ضروری ہے ہم ان کے ساتھ کیسے لے لیں جب فاروق عبداللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بات بھی کری تو وہ لاہور میں جتنا باب ہے وہ علمانی شنکریہ کہتا ہے فاروق عبداللہ کیا کہتا ہے کانگریز کا مطلب نہیں ہے فاروق عبداللہ کہتا ہے وہ فاروق عبداللہ جواب دے رہے ہو پہلا آپ نے کانگریز سے پوچھا تو کانگریز ان سے سوال کر رہی ہے کہ جس طرح سے پردان منطری دکھی ہے یہ پیوکے لینا چاہتے ہیں کچھ دن کے لئے سنا اور رکوا دوں یہ دونوں چینوں کام جروری ہیں ہم اپنے پردان منطریز ساتھ ہیں ان کو خوشے بھی ملے گی اور یہ کرنا بھی چاہیے اندرہ جاندی جیسا دل چاہیے دوست سے کر کے نکال دیا تھا بانگلہ دیس کہنے کی بات نہیں کرنا چاہے پردان منطریز کو بینا بلائے بیرانی کھانے نہیں جانا چاہتا ہے تو دوست ہے دکمن ہے اس کا جواب آتن نہیں دے پا رہے ہیں ہاتھ جور کر کے وہاں منی شنکر ایئر کی طرح جائیں کہ موڑی آگیا اس کا جواب ان سے پوچھنا چاہیے کو کب لیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ارے ساتھ چناؤں سے پیلے کناو امیت شاہ نے صاحب کر دیا لیکن شرما جی مجھے ایک بات بتایا اپیوں کے تو حصہ ہی ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اب ہم پر آنٹو لے لیں گے وہ لے لیں گے ویڈیش منتری نے کہہ دیا لے لیں گے تو مقتب لے لیں گے گرہ منتری نے کہہ دیا لے لیں گے تو مقتب لے لیں گے اگر ابھی یہ بھی دکس کہہ رہے ہیں لے لیں گے تو مقتب لے لیں گے ٹھیک ہے نا ابھی ایک پروسس ہے چنان چل رہا ہے ابھی ایک پروسیس ہے یہی چیلنج آپ کرتے رہے سر یہی چیلنج آپ کرتے رہے یہی چیلنج آپ کرتے رہے لیکن آپ کے نیتا پاکستان میں جا کے ووٹ بانگ رہے سر چنان چلے جائیں گے اس بات کو سمجھو اس بات کا مدھوکہ ہے آج چناؤ بند کرو ہم پورا تیز موڈی جیس آتا ہے یہوں کے لئے تیر چھوڑیاں پناتے ہیں اوہ سر کیوں کہ تو ہمارا یہ آزاد کرانا ہے بس اس کے لئے پھر چناؤ بند توڑنا کر دیں یا پھر چناؤ سے ڈر کر کے جو ہے پاکستان کی سپورٹ لینی ایک سیکند ایک سیکند ارزو 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 ایک سیکند میں گراؤنڈ سیچویشن پکڑ لیتا ہوں ایک سیکند میں پہلے آرزو کے پاس ایک سیکند ارزو ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے کیا مطلب آج بھی وہ مان سکتا دوزار چودہ میں دوزار انیس میں اور اب دوزار چوبیس کا چناوایا کہ تھوڑی سی پاک پرستی کر لیں گے تو یہاں کا جو شاید بانورٹی ووٹر ہے وہ خوش ہو جائے گا مانشنکر ایئر ہمارے کانگریس کے نتاب جانتی ہوں گے وہ یہی کر رہے ہیں اور فاروق عبداللہ تو بار باری کہتے ہیں کشمیر سے اب کشمیر میں تین سو ستر کے بعد کیا حالات ہیں آپ بہت خوبی جانتی ہیں کیونکہ آپ سے زیادہ جو ہے جو ریسرچ وہ کوئی کرتا نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ ریٹورک اپنے چناووں میں دینا ہے جب یہ دیکھتے ہوئے کہ پیوکی میں آٹے کو لے کر تیل کو لے کر کے کیا چل رہا ہے اور جب یہاں بھارت کا پردانمنطری اسے ایڈریس کرتا ہے تو وہاں کیا رییکشنز ہیں دیکھیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ عامسی باتیں چاہے وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں یا ہندوستان کے الیکشنز ہوں دونوں جگہ بڑے ایموشنل سے لوگ رہتے ہیں اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ پہلے ایک ہی ملک تھا تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ یہاں پر ہیں جو آپ کی طرف ہیں کوئی خاص سوچ میں اتنا ڈیفرنس ہے نہیں ہمارے ہاں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم دیلی پہ اپنا فلاگ جو ہے لگا دیں گے ہم غضبائیں ہند کر لیں گے آپ یہاں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پی اوکے لے لیں گے یا کشمیر لے لیں گے لیکن سیونٹی سکس ایر سے ہم لوگ اسی لائن پہ چلتے جا رہے ہیں اور میں کسی قسم کی مچورٹی جو ہے وہ پولیٹیشنز میں یا سٹیٹمنٹس میں نہیں دیکھ رہی ابھی اس وقت بھی جو ہے آپ کیاں سے کہا گیا کہ گزکے ماریں گے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹم بوم ہے اور یہاں سے بھی پاو پاو کے بوم ہیں اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں میرے خیال اس سے تھوڑا میں آگے بڑھ جانا چاہیے جس طرح سے کشمیر میں کام کیا ہے موڈی سرکار نے یا پی ایم موڈی کی گورنمنٹ نے وہ دیکھ کر یقینا پاکستان کی سائٹ پہ جو کشمیر کا حصہ ہے اس میں لوگ کافی ڈسٹرب ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹس نے یہ ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے جتری بھی گورنمنٹس گئی ہیں انہوں نے وہاں پر کوئی کام نہیں کیا ہے میں تو خود وہاں پر شو کے لیے اور ریپورٹنگ کے لیے دو تین سال پہلے جا چکی ہوں تو وہاں پر نہ روڈز ٹھیک ہیں نہ نیٹ ورک چل رہا ہے نہ انٹرنیٹ ٹھیک ہے جو چیزیں ہم کہا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے آپ کی سائٹ کشمیر کے لیے کہ وہاں پر انٹرنیٹ سرویسز نہیں ہیں یا موبائل سرویسز نہیں ہیں وہ سب کچھ ہمارے ہاں ہونے لگا ہے جو بات ہم کہا کرتے تھے کہ وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ پروٹیسٹ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو یقینا ہمیں تھوڑا سا پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم غلط جا رہے ہیں باقی جو اسٹیٹمنٹس پولیٹیشنز کی طرف سے آتی ہے اس کو ایز ای جرنلسٹ نہ تو ہم لوگ سیریسلی لیتے ہیں نہ آپ کے پولیٹیشنز کی اور نہ ہی اپنے پولیٹیشنز کی اس لیے کہ یہ الیکشن کا زمانہ ہے اور اس میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آیا کرتی ہیں تو اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کوئی بوم پھیک دیں گے یا آپ لوگ وہاں سے آکے ایک دم گھس جائیں گے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے اب دونوں کنٹریز جو ہیں وہ سیونٹی سکس ایئرز گزر چکے ہیں اور یقیناً ٹیبل ٹاک یا ایک ڈائل آگ کے ذریعے ہی بات آگے بڑھے گی کون چاہتا ہے کہ پڑوس جو ہے وہ ڈسٹرب رہے وہاں پر پروسپیٹی نہ ہو کون چاہتا ہے کیونکہ پڑوس کی آگ جو ہے پھر وہ بگل کو جلاتی ہے وہ ساپ چیز دیکھی جاتی لیکن اگر آپ بلیڈ انڈیا تھا آزن پیسز پاکستان کا ریٹورک پھر آپ ایک نئی سرکار آتی ہے ہم کشمیر ربلے لیں گے آرزو ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن پی کے سیگل سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہ ریٹورک چلتا رہتا ہے ملکہ آپ کے سامنے کی بات ہے اُڈی پر سوال اٹھائے تھے کیا ہے بالاکورٹ پر سوال اٹھائے سٹرائک پر سوال اٹھائے کی بھئیہ سبوت دے دو سبوت دے دو اور اس کے بعد اتنا میرے خیال سے وہاں کے نیتا کو نہیں پتا سر وہ بمب ان کا ایٹم بمب جو ہے وہ ہے فوج نے بتایا بھی نہیں ہوگا کہ پاو کا ہے دو سو گرام کا یہ ڈیٹھ سو گرام ہے وہ کہہ رہے پاو پاو کے بمب لیے ہوگا ان کے نیتا کہتے تھے منی چنکرہ جی کو سارا پتا ہے لاہور کے سٹیشن میں یہاں جا کے رکھ دیں وہاں سے لیز نکلتی ہیں تو اپنے سر ایتری سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہیں سیکل سر آپ کا بیچ میں بولیم چلا گیا تھا اس لیے کوششیں آپ کا نہیں میرے تو سنائی دیا پہلے تو پاکستانی کے جنرلسٹ جو ہیں پاکستان کے بکتے ہوں کو داگ دینا جاتا ہوں کہ انہوں نے احمد درشائی ہے واسطب میں سہیک آئے کہ جو ہندوستان کو کنڈیم کرتے تھا کہتے ہیں ہمارے کشمیر میں اس معافی کی چیزیں نہیں ہو رہی اس معافی کی چیزیں نہیں ہو رہی واسطب میں آج وہ ایکسپٹ کر رہی ہیں آرزو کا ایسٹن ٹھیک کیجئے آرزو سچا ہی دکھاتے ہیں پاکستان کے پیوکے میں ہر پکار کی جو ہے لکھتے ہیں ہر پکار کا جو ہے لوگ تنگ ہیں لوگ کھئے ہیں اور واسطب میں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملے جہاں مانی شکر ایر کا تعلق ہے یا فروک عبداللہ کا تعلق ہے وہ اکثر اس معافی کے بیان دیتے رہتے ہیں جب جب ہم نے بڑی کچھ کاربائی کی جیسے پوری کے بعد میں جب ہم نے سرجیکل سریک کی تو ہمارے راہل گاندی نے اور کئی جو پکشی نیتا ہوں نے انہیں سافت طور پر پروف مالا انہوں نے ہندوستان کی فوج کے اوپر اس کی شوی کے اوپر اس کی قردیدولی کے اوپر اس کی کمپیٹنس کے اوپر اس کی کیپیبیلیٹی کے اوپر اسوال اٹھائے یہ شرم کی بات ہے ملنی ہے اس کے بعد میں ہم نے بھلاپورٹ میں سریک کی ابھی بھی کانگریس کے نیتا اس کے نیتا اور ساتھ جو تیلنگ لالا کے چیپ سرے ہیں وہ سافت طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس مامتی کی بھلاپورٹ کی شریک ہوئی نہیں جبکہ اس کا پروف ساری دنیا کو بات پتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کیا اگر یہ بھلاپورٹ شریک نہیں ہوتی تو پاکستان نے ریکٹیوں کیا ابھی رمضان نے ان کے افشکشن کو کیوں ہمارا ابھی رمضان کیسے پکڑا جیا اور پاکستان نے کیسے اس کو چھوڑا کیونکہ ہندوستان نے سافت طور پر کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو 24-48 آز میں لیچ بائزت رہا کیا جائے گا تو ہم پاکستان اس مامتی کی کروائی کریں گے جس سے پاکستان کی سیبتیں اسمان کو چھوڑائیں گی اور پاکستان کے خود اس سمیں جو پرائی مرشتر تھے وہ نے کہا کہ باجواہ جی تھر تھر کام پر رہے تھے جب اس مامتی کی باگ کی ہونا باگ سوری تو واسطہ میں باگ سکتی ہیں ہماری گھونڈ پھر یہ کیا ہے گھونڈ ہے اینکار ہے جو کونسکونسی کو ایڈریس کرنا ہے میجر جنرل میٹاج جے کے بنسل سر یہ کیا ہے مطلب کی آپ کو ماننا نہیں آپ کو ثبوت لینا سب کچھ ہے ایک ریٹوریک آپ کا ضرور ہے کہ ہم نے پاکستان کے دو ٹکرے کر دیئے بنگلہ دیش بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن ثبوت تو آج تک مانگتے ہیں آپ سینہ سے بیٹھ کر کے آپ ہی کے نیتہ جگدیش شرمہ جی کی پارٹی کے نیتہ کھڑے ہو کر کے ریلی میں ثبوت بانگتے بتا دیا خود ہی ہمارے فوجی آفزن میں تو بنسل جی پھر یہ کیا ہے یہ گرور ہے انکار ہے ناسم جی ہے یا پھر ابھی بھی ان کو لگتا ہے ایسے کوئی ووٹ مل جاتا کیا ہے کہ سینہ کو گالی ایک لیڈر جو ہے کوئی ناسم جی کی بات تو نہیں کرتا شنکر آئی آر ہوں یا خاروق عبداللہ ہوں تو اس طرح کہ جو ویان دے رہے ہیں یہ یہ ہمارے انڈیا کے مرال کو اور ہماری جلتہ کو ڈرانے والے ہیں اور پاکستان کو ایک شیر بنانے والے جب آپ نیوکلیر کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے میں نیوکلیر کا ایکسپرٹ ہوں میں نے نیوکلیر ریڈیشن کے ٹیٹمنٹ اور اس کے ایفیکٹ دیکھے ہیں اور جب ابھی یوروپ میں بھی لڑائی چل رہی تھی اور یہ جب آتا تھا کہ بھی نیوکلیر اٹیک ہو جائے گا یا نیوکلیر بلانٹ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو وہاں پر لوگوں نے اس کی سرکشہ کے انجام کر دیئے تھے تو اس پرکار کے بیان اگر پاکستان دے رہا ہے جو رسید تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس آزادہ پاؤ کے اور پاؤ پاؤ کے بم ہیں وہ چھوڑ دیں گے تو ان کا ڈرانا تو یہ غلط تھا ہی لیکن ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بم ہیں اور وہ ڈال دیں گے اور آپ ان سے بات کریے یا جو بم ہمارے اوپر ہی ڈالیں گے تو یہ تو ایک ہوتی اندوستان کی جنتہ کو ڈرانے والی بات ہے اور اس کا جو سماتھان یا اس کے جو اس کے جو اوپر میں جو رییکشن دیا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے دیا یا ہم منسٹر نے دیا بہت ٹھیک دیا ہے کہ بھئی ہم تیار ہیں تو ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی کہ ہماری سینہ بہت سکتا ہے ہمارا جو جو سب چیزیں آج کل پیسے سے چلتی ہیں ہمارا جو رکشہ برجٹ ہے وہ ایٹی بلین کے قریب ہیں ہمارے کا رکشہ بجٹ چھ بلین کے قریب ہے جو بھی بہت کم ہیں تو اس پرکار سے ہمارے پاس ہاتھرے کی مجبوط سینہ ہے ہمارے پاس میں بھی نیوکلئر تو ان کو اپنی سینہ پہ یقین کیوں ہوتا اگر یہ دراتے ہیں کہ وہ مار دے گا مار دے گا پرمانو بب تو اس کے لیے تو بھئی ہماری سینہ اتنی ششکت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے سب بہتیار ہیں اس کو جواب دینا آتا ہے تو شرمہ جی پھر دراتے جب ہیں تو سینہ پہ یقین کیلئے جیسے کہ سر کہہ رہے ہیں ایک سیکند پھر اس کے بات آنو جا ہی سچین جی سینہ ہمارے سرماتے پر ہم سینہ کا سمبان کرتے ہیں گمراہ تو میڈیا کر رہی ہے مودید کر رہے ہیں ایک سوال آپ نے کبھی سبوت نہیں مانگا ایک منٹ سبوت مانگا کہ نہیں آپ تھوڑی حمد دکھاؤ اس کا جواب دیتا ہوں پہلے بات پوری کرلوں چالی جوان جندا جل گئی وہ ستاچ میں جبکہ گورنہ نے کہا دیا کہ پردان منٹ نے ایک آتا چھوپ رہا ہو تو گصہ نہیں آئے گا ہماری سینہ کا ساتھ اتی اچارہ ہم برداد کریں گے اور سبوت مانگنی جواب بات کر رہے ہیں کہنے کہ ہمارا ایک جوان مرتا ہے نا تو کندے پر آتے ہیں جب تمہارے سیکڑوں پاکستانی مار گئے ایک نہیں دھائے جا رہا اور ایک تسلیت اور دوست دل کو تو سرکار تو سرکار توڑنا جا کے وہاں پہ بدلہ لے کر کے آئی ہے شرمہ جی سرکار ہی تو میجی جنرل ریٹائر سر پی کے سیگل سر ہیں جے کے بنسل سر ہیں اب انندن ہے سر وہ لوگ سر ایسا ہے کہ وہ لوگ ہے فوج نے لیا تو بدلہ وہی تو یہ کہہ رہے ہیں جب فوج کر کے آئی سرکار بنسل جی سرکار کر کے آئی جب فوج بنسل جی نہیں مجھے ایک بات بتائیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکار سے بنسل جی جب سٹرائک کر کے آئے سب سے پہلے نہیں مانگ گئے تھے سبور سینہ سے کہ ہماری سینہ جو ہے فروت پہنے دیتی وہی ایک سرکار ہوگا دیان ہے کہ سینہ گجراب کی ہے یا سینہ پنجاب کی ہے سینہ سینہ ہے پورے سینہ پورے ہندوستان کی ہے اور اس طرح کی بات سینہ کے لیے کرنا اچھت نہیں ہے سینہ پورے سینہ سینہ پورے سینہ پورے سینہ پورے سینہ پورے ہندوستان کی ہے دیکھتے ہیں صبح دیکھتے ہیں سام دیکھتے ہیں ہم فاغل ہوگئے ہیں نا سے دیکھ دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ گجرات کے لوگ نہیں ہے بھوج میں ہریانہ پنجاب بیار ہم سم لوگ بھوج میں آرے سہگل یہ سر یہ سر ماتے پر یہ سر ماتے پر بھوج کو بات دیا کیونکہ ہریانہ میں چناؤ ہے کانگریس لڑ رہی ہے ہم تو سن تو لو ارے ارے رہنے دو پی کے سہگل سر سر ہریانہ میں باڑھتی ہے پنجاب میں باڑھی راستان میں باڑھتی ہے گجرات سجاتے نہیں پی کے سہگل سر بوجی فوجی ہے دیش کا بوجی یہ پھر کہتے ہیں کہ سرماتھے پر روز کبھی جھاڑ میں بیٹھ کے کبھی اس میں بنام میں بیٹھیں تو در ہے کسی پترہ کی مرد کے پس لے اب ایک سچائی سن لیجی ایک بار سچائی سن لیجی ایک بار سچائی سن لیجی اس سینہ کو جس کو آپ سرماتھے پر لگا کے کہتے ہیں کہ ہریانہ کا جوان آیا اور راجستان کا آیا یہ جات آیا اور دلیت آیا تمام بات سے کھڑ کر کے کہتے ہیں تو میجر جل اور ریٹائیڈ پی کے سہگل سر یہ سینہ کا سامان کرتے ہیں سرماتھے پر کسی پرکار سے ایکسپٹ نہیں کریں گے ہماری زیرو ٹولرنس پولیسی اگر باڑھتا نے کسی پرکار سے ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم گھسکر آپ کو آرے گا آپ کو دیشترنا پڑے گا دیشترنا پڑے گا دیشترنا پڑے گا سر پر جانتے ہیں کہ سرنا کی وجہ سے آپ کی دیش کی ایکتا دیشترنا پڑے گا وہ گارڈین اینجل تھے آپ کے دیش کے اس کے باوجود آپ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سکو پروف دیجئے کہ بلاکوٹ ہوا بس بتائی ہم دکھی ہوئے نہ ہوئے کیونکہ آپ کو بھی ہونا چاہیے سہیگل صاحب یہ اب تک دکھی ہیں سب کو معلوم ہے کہ کیسا پاکستان کا سٹرائک تھا وہاں پر کیا انٹیلیجنس تھی تو جس کا کیا گیا اس سے بدلہ لیا آنونجا اس سے بدلہ لیا دو اتنے بڑے فوجود جنہوں نے اس طریقے کی سٹیڈیو بنائی ہے یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ ہریانہ کا تھا یہ گجرات کا تھا وہ چالیس گئے وہ کتنے گئے آج کشمیر کیا ہے وہ ان کو نہیں دیکھتا پیوکی نے آرزو نہیں بتایا وہ ان کو نہیں دیکھتا آج پھر بھی ان کو ویسے سرماتھے پر بیٹھ کر کے ہریانہ میں ہریانہ میں بات رہے ہیں راجستان میں بات رہے ہیں کچھ ایک دو سنتے زیادہ لے لیں گے کہ وہاں پہ شب زیادہ آتے ہیں وہاں پہ شب کم آتے ہیں گجرات میں شب آتے ہی نہیں ہے ہریانہ میں شب زیادہ آتے ہیں تو وہاں سنتے لے لیں گے وہاں سنتے لے لیں گے شب دکھا کر کے سچن جی آپ کا بھردنی بنتا سرگاہتے ہیں سینہ کا بھردنی بنتا سرگاہتے ہیں میں جواب دے دوں جو میرے کانگریس کے بھائی آج بڑا چھاتی تھوک تھوک کر اور پیٹ پیٹ کے بول رہے ہیں تیرا جواب دے دی جی آپ ہی کی آپ ہی کی لیڈر ہے نا جس کو اب تو لوگ سب ہمیں تیٹ بھی نہیں ملی کانگریس سے مطانی کیوں نہیں ملی سپریاشر نے کیا کہا تھا اس نے اس نے کہا تھا نا بالکورٹ کے جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں تو شہید کون ہے بالکورٹ میں کن کا بات کر رہے تھے آپ لوگ پاکستان کے لوگ وہ شہید ہیں تو یہاں پر ڈراما کرو ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں ہے کوئی یہاں بیٹھ کر انڈیا کے بارے میں اتنی اوچھی بات کر دے اور پاکستان کے لوگوں کو شہید ہی کنا کر دے اور یہاں پر بیٹھ کر گانا کریں ارے کتنا بجٹ نکالا تھا ارے کتنا بجٹ نکالا تھا کانگریس کے دامے کتنا کانگریس کے دامے کتنا بجٹ ہے جواب دے دو بہت گانا کریں بیٹھ کر بجٹ بتا دو ارے موڈی کے حساب کا بجٹ بتا دو تمہارے پاس جواب نہیں ہے یہاں نہیں ہے بھائی آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس جو سار ماتھے پر بولنے سے نہیں ہوتا تھا ارے ان کو ان کی ڈیپنس کے تپڑے تک دیتے نہیں تھے آپ لوگ ارے ان کے جھوٹوں پیسے بیچارے بہتے تھے ارے ان کو جو بلد پروپ جاکٹ دے دیتے تھے آپ لوگ ارے باتیں جتے ہوں بھائمrat رہی جتے ہیں موسیقی 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 یا جو کچھ بھی ہوا تھا تو ظاہر ہے جب ہم اپنے پڑوسیوں کو نہ صرف ہندوستان کو بلکہ اگر ہم بنگلہ دیش کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پروگرس دکھائی دیتی ہے اور وہ آگے بڑھتا وہ دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر اب لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور آپ کے چینلز کی وجہ سے اب لوگ کھل کر بات کرنے لگے اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے پاکستان کا وہ آ کے سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کشمیر پہ یا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھارت کے خلاف دیتا ہے تو اس سے آپ کو تو سمجھی جانا چاہیے کہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے جس کو جو بھی پرائم منسٹر لائے جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے یقینا ہم لوگوں کیا ووٹ کے ذریعے تو نہ کوئی آتا ہے نہ ہٹائے جاتا ہے یہ تو سب ہی کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہیں اور کیسے ہٹائی جاتی ہیں ورنہ اس بار بھی عمران خان کو منڈٹ ملا تھا لیکن جو گورنمنٹ بنی ہو شباہ شریف صاحب کی بنی تو اسی لئے ان کو آتے ہی پہلا سٹیٹمنٹ انہیں بھارت کے خلاف اور کشمیر کے اوپر ہی دینا ہوتا ہے لیکن پبلک میں اب آوینڈنس آ گئی ہے پبلک اب کافی چیزیں سمجھ رہی ہے بول بھی رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس چیز کو ایکسپریس بھی کر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے آج کل سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کی جاری ہے ایکس کو تو فیلال بین کر رکھا ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو کسی بھی کنٹری میں گڑھوڑ ہوتی رہتی ہے وہ کوئی خاص بات نہیں اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہنڈریڈ میں سے اگر ففٹی پرسنٹ جو انہوں نے وعدے کی ہے وہ بھی اگر پورے کر دیتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے باقی اپوزیشن کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار لیک پولنگ کرے وہ ہمارے ہاں بھی چلتا رہتا ہے اور میرے خیال ہے ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے تاکہ ہر وقت جو ہے وہ ٹوز پہ کھڑی رہے گا مٹ اور کام بہتر سے بہتر ہو سکے ٹھیک ہے لیکن اب پی کے سیگل سر اگر میں اس کو ریالٹی میں پچھر دکھانے کی کوشش کروں کیا کانگریس کو نہیں پتا ہوگا کہ ہماری فوج کتنی سٹرونگ ہے اور وہ کیا کر سکتی کیا ہے فوج کی طاقت کہ پیوں کے جب گرمنتری کہہ رہے ہیں پوری بھری سبا میں تو کچھ تو پلان ہوگا نا جب پی ایم بھی کہہ دیتا ہے سیگل سر مجھے پکا جکر ہے کہ کانگریس کو بھی ہر پرکار سے پتا ہے کہ ہماری سیدہ جو ہے بہت سٹرونگ ہے دیش کی ایکتاو رکھنٹا کہ ہر پرکار سے رکھشا کرتے ہیں ہر پرکار سے دیش سرکشت ہے تو سکچین کی نینٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سیسٹر بہت سر بڑی سٹرونگ ہے ہر پرکار سے ترک ہے اس کے باوجود میڈیا کے سامنے یا ٹی وی کے سامنے اس مافی کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کیا مجبوری کیا ہوتی ہے ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے میں تو داگ دیتا ہوں عرضو جی کا سیلوٹیشن ٹو ہر کہ شیز گوٹ گٹس جو انہوں نے باتچیر کہی یہ آج میں پہلی باری پاکستانی جنرلس سے سن رہا ہوں کہ واسطم میں سارا دیش جانتا سارا دنیا جانتا ہے کہ سرکاریں وہاں کیسے بنتی ہیں کیسے ہٹائی جاتے ہیں کیسے بنائی جاتی ہیں اسے سٹیٹمنٹ that is I think the first ever state by پاکستانی جنرلس and I say hats off to her I only hope like hell that ISI doesn't get off the heart but that's a fact of life وہ آپ کی نہیں کر رہی ہیں حالی کی بہت ٹیم سے کر رہی ہیں اب شاید ڈر کے آگے جیت ہو سکتا ہے ان کا ڈر اب دور ہو گیا ہوگا اگر واسطہ میں در پاکستانی جنرلس کا دور ہو گیا ہے it's a very very good thing and I'm very certain over a period of time there'll be better relations between the people of these ابھی نہیں اگر در کے میں ایک ایک کمنٹ لیلتا ہوں ڈر کے اوپر آرزو آپ کا ڈر کیسے دور ہوا جو شرمہ جی یہاں بیٹھے ان کا ڈر نہیں دور ہوا میں شروع سہی نہیں ڈرتی شروع سہی اسی قسم کی جو سچی باتیں وہ میرے جھوٹ بولنے سے یا چھپانے سے چھپے گی تو نہیں سوشل میڈیا کے وجہ سے ہر بات اب سامنے ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اور جو جنرلس سے کم سے کم وہ حمت کر رہے ہیں سچ بولنے کی یہ اور بات ہے کہ ہمیں پھر اس کے بعد ٹیک کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو غدار ہیں یہ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اصل میں پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں that's it تو شرمہ جی آپ کو کی طرح ڈر لگتا ہے جب اپنی فوج کھڑی ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں ڈر یہ ہے کہ فوج کمجور کیوں ہو یہ دس سال میں میرے دو دو ہمارے افسر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایکسپرٹ بیٹھے میرے ایک ہی سوال ہے کیا پھلواں کی جات ہونی چیئے تھی یا نہیں ہونی چیئے تھی اس کا جواب دے تو سار در ختم ہو جائے ٹھیک ہے سہیکل جی جواب دیجئے آپ سے یہ آپ سے ہی جواب مانگے گے فوج کمجور ہوگی دس سال اس سے پہلے نہیں یہ کہہ تو بیجے پی سے سوال ہے فوج کمجور ہوگی تو فوج جواب دے گی فوج سے جواب سن لیجئے ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے سر آپ کا راجنیتک سوال ہے آپ راجنیتک سوال راجنیتک جواب راچنیتک منچ نہیں ہے دو بڑے فوج جی بیٹھے ہیں اس لئے رسپیکٹ کرنا سیکھئے دو بڑے فوجی بیٹھیں ایسے ہی موت آگے پیچھے ہوگئے نیچے ہوگئے دس سال میں پیچھے ہوگئی ہے سن لیجیے نا کہاں ہوگئی ہے لیٹس ٹاکھنے فیکٹ بین ٹھیک ہے پہلے سیگل سر پھر اس کے بعد حجے کے بند سلسل پاکستان میں بیٹھے ہوئے تنکیوں نے قبول کیا کہ یہ حد سے کنجاب انہوں نے دیا اس کے بعد اندوستان نے کاروائی کی کاروائی کی جب انہوں نے پولیواما کا کیا اس کے پندہ سے بیس دن کے بعد اندوستان نے پالاکورٹ پر شائک کی ہمارے پردان منٹری صاحب طور پر کہا تھا انہا پبلک رلی کہ پاکستان کو صاحب طور پر نظر آنا چاہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اوشیے لیں گے کس پکار سے لیں گے کب لیں گے کیسے لیں گے کس طریقے سے لیں گے وہ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے پاکستان فل بار الیلیٹ پہ تھا ہر پاکستان کو اس کے اے ڈیفنس رسول دیپلوائیٹ تھے انفنٹری دیپلوائیٹ تھی اے فارس دیپلوائیٹ تھی اپریشنل ریڈیننس پلیٹفرم قائم تھے اس کے باوجود جو ہم نے کر دکھایا وہ عدبوت تھا اور ساری دنیا اس کا اداق دیتی ہے لیکن ہمارے جو اپوزیشنل لیڈرز ہیں پھر بھی پروف مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مافی کی سٹرائی تو بنسل سر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سیکنڈ لارجسٹ سینہ ہے نمبر جو سینک کے ہیں چائنہ کے بعد اور فورت سٹرونگیسٹ ملٹری ہے ہمارے اور ہماری ملٹری بہت سٹرونگ ہے ہمارے پاس ہر طرح کی کیپیپلیٹیز ہیں ابھی سارے جو ایکیپمنٹ ہیں وہ ہمارے پاس بننے لگے ہیں ہم انٹر کانٹینینٹل بیلسٹی مسائل بنانا رہے ہیں یہ کہنا کہ ہماری سینہ دس سال میں مجبوط کمجور ہو گئی ہے اور یہ بہت درباقی پورن ہیں ہماری سینہ بہت سٹرونگ ہے اس میں آرمی لیجئے نیوی لیجئے ہمارے پاس میں ابھی کیپیپلیٹی ہے ہمارے پاس میں دو جو ہیں وہ ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں جبکہ پہلے ایک ہوتا تھا ابھی تیسرا بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس میں نیوکلیر سب میرین ہیں ہمارے پاس میں انٹر کانٹینینٹل بیلسٹی مسائل ہیں ہماری مسائلیں جو ہیں دنیا کھرید رہی ہے ڈیپینز کرید رہا ہے اور جو اس طرح میں اب جب بھالا جب یہ انسیڈنس ہوا تھا جب انہوں نے ادھر جا کے سٹرائک کیا تھا جو ایئر سٹرائک کیا تھا اس کے بعد بردن کو رکھا تھا تو ان کو جو ہمارے سینہ نے مسائلیں تان دیتی اور وہ پاکستان کو پتہ نہیں لگاتا USA کو پتہ لگاتا USA نے ان کو سمجھایا کہ چھوڑو اگلے دنی چھوڑ دیا آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جو ہماری سینہ جو ہے کمجور ہے ہماری سینہ بہت سٹرونگ ہے ہماری سینہ چائن وار لڑنے کے لئے تیار ہے تو اس طرح کے بیان دینے تو بہت دکھت پورن ہے کہ ہماری سینہ کمجور ہوگی ہے سینہ ہمیشہ سٹرونگ رہی ہے یہ صرف لیڈرشپ کے بات جنرل شاہد میرا سوال یہ ہے پیار دن کو چلانے کے لئے لوگیں کو چاہیں گے مجھے آپ کہلے نہیں کیلئے مجھے آپ مت پچھ پہ روکی ہماری جو ہے جو کہتی ہے جنرل شاہد جنرل شاہد میرا سوال یہ ہے اور جب سال کی لوگ نہیں پھل مہاوات کی انکواری چار سال کی آپ کو آپ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو ہی رٹے جانے ہیں آپ اس طرح پلیز آپ مجھے ٹیلے نہیں دیجئے آپ مجھے آپ اس نے جو ہے دیش کا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو ہیں ہماری سینہ چیز جو مجھے سرگاہ کریں جو ہماری جو سینہ جو سینہ ہمیسے 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 جو کمجور لیڈرسپ ہوتی ہے جو کمجور لیڈرسپ ہوتی ہے جو کمجور میں آپ سے میں جو انکر رہے ہیں میں ہم سے کہوں گا آپ پلیز allow کریے صرف کوئی بولنے کے لئے میں وہی کہہ رہا ہوں میں میں اس لئے کہہ رہا تھا نہیں سر میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ اس پوری بحث کے دوران ہوا ہو کی ایسا ہے کی وپکش کی بات دبا دی وہ دور ہو جائے کی فوج کو سراکھوں پر فوج میرے ماتے پر فوج میری شان فوج میری آن فوج میری آن فوج میری شان فوج میری بات اور سوال بھی فوج سے پوچھ لیں اور دیکھیں سوال بھی فوج سے ایک سیکنڈ شرمان جی میں لاؤنی کروں ایک سیکنڈ ہوگی پتہ نہیں کونسی فوج کمجور ایک فوجی کہہ رہے جب نہیں ہوئی ہے ایک افسر کہہ رہے نہیں ہوئی ہے آپ کو بڑا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے ہریانہ میں فوج کمجور ہوگی راجستان میں فوج کمجور ہوگی یہ فوج ہے ہریانہ میں فوج کمجور ہوگی ہے راجستان میں فوج کمجور ہوگی ہے گجرات میں فوج کمجور ہوگی ہے یہ کس طریقے کی knowledge ہے ایک سیکنڈ نہیں اگر آپ کا کلیجہ مو کو آتا ہے کہ فوج اتنی سکرم کیسے ہو گئی تو اگر آپ کو تھوڑا پانی کیجئے یہ وقت صرف جے کے بنسل لیتا ہے بیچ میں منت بولیے گا میجر جنرل ریٹائر جے کے بنسل only شرمان جی پلیس اتنا رسپکٹ کیجئے دیکھیں ہماری پوچ جو ہے ابھی پولٹیکل پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہماری سینہ ہماری سینہ جیتا ہے اسی پرکار سے جب اٹیک ہوا تھا ممبئی میں اس سمیں ہماری سینہ مہا پہ سٹائپ کرنے کے لیے تیار تھا ہے اس سمیں کی گورمنٹ نے اور نہیں دیا ہم کو کہ آپ سٹائپ کریے اسی پرکار سے جو ہمارا ایک جو ایڈوانس گولڈ گولڈ بیک ایک ایڈوانس جو ایئر سٹیپ تھی اس کو کبھی تیار نہیں ہونے دیا پہلے والی گورمنٹ میں ابھی فری ہینٹ دیا ہوا ہے گورمنٹ نے سینہ کو تو سینہ اپنا پراکرم دکھانے کے لیے ہر بورڈر پر تیار ہے بلکل بورڈر پر تینات ہیں اور اس میں جو کسی بھی لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے ہمارے پاس میں جو ہے نوکلئر بھونگ بھی ہیں ہمارے پاس میں آرٹلیری بھی ہے ہمارے پاس میں ٹینک بھی ہیں ہمارے پاس میں یودپوت ہیں ہر طرح کی چیزیں چائنہ کو ٹکر دے رہے ہیں اور تو ہماری جو سینہ ہے وہ نو سینہ ساؤ چائنہ سی میں گئی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس میں وہاں تو ہم ابھی انٹرنیشنل پیئر بن گئے ہیں یودپوت کے میدان میں اور جو پھر بھی ہمارا جو ایک شانتی کا ارادہ ہے تو اس طرح سے سینہ کے اوپر میں کسی بھی طرح کا بات کرنا یہ اچھت نہیں ہے یہ دیش کے ہیت میں نہیں ہے یہ جنتہ کے ہیت میں نہیں ہے اور انٹرنیشنل پیئر میں بھی ہماری ہمارے کو اس پر بدنامی ہوئے گی اور ایک ایک جو ہے اندوستان کی جنتہ کے اندر میں اس طرح کی باتیں کر کے ایک بھی پیدا کرنے والی بات ہے جو بلکل غلط ہے بلکہ خلاقی ایک ہمیشہ کسی بھی نیتہ کو یہ کہنا چاہیے دیش پہلے ہے نا سر دیش پہلے دیش پہلے اس کے بعد کوئی دھرم بھی ہوتا ہے کوئی راجستان کوئی اریانہ کوئی چناب کچھ اور ہوتا ہے وہی دیش پہلے تو آپ لوگ ہیں پہلے تب ہی تو شرمہ جی یہاں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں اور ہم سب بیٹھے ہیں اور اپنی بات رکھ پا رہے ہیں ہم سرکشت ہیں تو ڈر تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو شرمہ جی کسی طریقے کا کوئی شک رہ گیا پھر اس کے بعد انوجہ آپ جواب دے دیجئے گا ملکہ فوج پہ تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کمزور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بنسل جی نے پورا بتا دیا سوال یہ ہے کہ سرکار کی رن نہیں تھی میرے تین سوال اپنے جنرل اور ہمارا دھرم ان کے چھتر سہ میں رہنے گا وہ ہماری رکھا کے رکھ پوش کا بھی دھرم ہے نمبر دو نمبر تین پلواما جو خود ہی مارے گئے کیا ان کی جانسین ان سے میں یہی تو پوچھ رہوں دس سال پہلے تھوڑی بنی ہے پوش تو شروقی بنی ہویا پوش سرماسے پہ ہمارے پوش کے اوپر کوئی سوال نہیں سوال یہ ہے جو سرکار لا رہی ہے چار سال کی نوکری اس کا ہم ویروت کرتے ہیں اور سرکار لا رہی ہے اگر سینہ ینگ ہو رہی ہے جیسا کی امریکہ میں ہے جیسا کی باقی جو 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 ہے جتنے بھی جو ہے بڑے دیش کی سنائیں ہیں اگر سینہ ینگ ہو رہی ہے اور زیادہ جو ہے ششک تو رہی ہے آپ کو اور جو باقیوں کو اور اور اگنیویر میں تو سب کو ریٹین کیا جا رہا ہے یہ بات بار بار کئی آ رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے نوکری جا رہی ہے پھر آپ کہتے پلواما پھر اس کے بعد کہتے کی سلوٹ ہے سلوٹ ہے ایسا کیا سلوٹ ہے انو جا تو پھر وہ یہ نا سرکار سرکار پھیل ہوگی کرتے کرتے بول جاتے آپ کی فوج پھیل ہوگی انو جا میں فوج تو میں ایک بار بھی نہیں ہوگا فوج کے تو کچھ آپ جو بتا چیز اپنے جنرل صاحب سے پوچھ رہو میں تو کروں فوج سرم آتے تھے میں تو بچھ رہو جو جو فوجی مارے گئے ان کی جانچ ہونی چاہیے سرکار نے نہیں کری بلکل صحیح سوال ہے جواب آپ جواب آپ سنیے آپ کیوں جانچ نہیں ہوئی جانچ کیوں نہیں ہوئی جانچ کیا جاتا جو فوج کی جانچیں ہوتی ہیں وہ جانچیں ہوئیں ہوتی ہے ہر ایک چیز کی فوج میں اور اس کو جے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی جاتی ہے ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری چیزیں پابلک ڈائی میں لیا رگ دی جائیں کہ کیا ہرہا ہرہ خ violent یہ بھی دیں گے تو کہیں گے یہ تو سٹیل ایمر جائے وہ دیں گے تو کہیں گے کہ بھئی اسی اسی سیڈی لہے تے وہ دیں گے تو کہتے بھئی اسی اسید کو ڈیویڈی لہ دے تے وہ کہیں گے بھئی اسنی ڈیویڈی نہیں چلتی ایسا ہے کہ 1890 سر وہ تو وہ رہی تورک چلتا ہے ایک سگنایا جواب دینا چاہتی آپ کے آپ کے آپ کے سوال راجنیتک سوال فوج مائنس کرتا ہوں راجنیتک تھے ٹھیک ہے ان جا جواب دی جے دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کانگریس جو پاکستان اور چائنہ کے جو سلیپنگ ایجنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا انڈیا میں یہ ان کو زیادہ تکلیف ہے اور ان کو تکلیف اسی لیے ہے کیونکہ وہ صاف نظر آتا ہے کہ جب انڈیا کو ہائر لیول پر دیکھا جاتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور اب انڈیا سے شکت ہے اور کیونکہ جب انڈیا بھارت بن گیا ہے تو ان کو شکت دکھتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے ان کے بھائی جو ان کا چھوٹا بھائی پاکستان دیکھیں ان کو خودکنے کی بہت عادت ہے بیچ میں یہ بھائی صاحب کو خودکنے کی بہت عادت ہے بیچ میں میں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے ان کو انہیں کیا تکلیف ہے انتنی بھارت سے انہیں کیا تکلیف ہے انتنی بھائی صاحب پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہیں اب پاکستان میں جا کے ڈیرہ کیوں نہیں جب آ جاتے ہیں راہول گادی کو موسیقی 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 تو آپ آجائیے نا میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت برا حال کر دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت برا حال کر دیا خوش خراب ہوگی آپ آجائیے جنت آپ کو چن لے گی اور منی شنکر ایئر آرزو جب جا کر کے پاکستان میں جا کر کے کہتے کہ ہنمودی آگیا چلو اٹھانا ہے یا اس طرح کی باتیں تو کیا ہیلپ ملتی ہے کیا سوری میں آپ کا کوششن نہیں سن پائی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دس سال میں فوج خراب ہوگئی ہے نوکریہ چھیلی گئی سب سوال یہاں سے ہیں تو آپ آجائیے چنے چنتی جنتا ہے لیکن جب چنے کا وقت آتا ہے تو وہ جس نے اٹیک کیا تھا جس کے لئے دونوں ہمارے فوجی کہہ رہا ہے کہ کیسے بدلہ لے لیا گیا وہ چالیس ہمارے کیسے جوان شہید ہو گئے اس کے بعد پاکستان بالا کچھ سٹرائک اور تمام چیزیں اوری یہ تمام چیزیں جو ہے ورلڈ پلیٹ فرم پر سامنے دیکھی اسامہ کہاں پر تھا اور کیسے مارا گیا اسامہ جی بولنے والے کہاں تھے وہ سب چیزیں دیکھی لیکن اس کے باب جی میں نے تو ان کو کہا کہ آپ آجی جنتا چنتی ہے لیکن جب یہ کہتے ہیں پاکستان میں جا کر آرزو آپ تو کور کرتی ان ایونٹس کو کہ ہن موڈی آ گیا آپ اسے ہٹانے میں ہماری مدد کریں تو مدد کرتے ہیں وہاں کے لوگ نہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان سے کوئی کہتا ہے کہ موڈی جی کو ہٹانے کی مدد کریں اور نہ ہی پاکستان کر سکتا ہے یہاں کے انہیتہ گئے تھے نا مانی شنکرائی گئے تھے وہاں پر وہ تو جاتے وہ تو انڈیا سے تو بہت لوگ آتے رہتے ہیں چاہے وہ مانی شنکرائی گئے صاحب ان سے میں ملی بھی تھی کچھ سال پہلے وہ جب آئے تھے اسلام آباد بھی آئے تھے لیکن وہ تو آنا جانا رہتا ہے لوگوں کا آپ کے آٹسٹ بھی آتے رہتے ہیں آپ کے سپورٹس کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان سے کوئی مدد کر رہا اور نہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ آپ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ تو پبلک لے کر آتی ہیں وہ تو ووٹنگ کے ذریع ہوتی ہے ہماری طرح اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی کہا جاتا ہے کہ بٹھا دیجئے یا اٹھا دیجئے تو پاکستان کے کہنے سے یا پاکستان کے کرنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں بھارت کے الیکشنز میں وہ آپ لوگوں کی اپنی پرفارمنس ہے جس پہ آپ کی جو جنتہ ہے جو آپ کی پبلک ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کرتی ہے سر میں آپ کی آواز تھوڑی تیرس کروا تو وہ کمنٹ آئے نہیں پورا میں یہ کہنا ہوں کہ ہم نے کئی بار ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے کہ ہاں کی جو جنتہ ہے بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم کو بھی ایک موڈی جیسا پرائیمنسٹر چاہیے جو اپنے دیش کو صدہار رہا ہے ہماری اپنے دیش کی ساتھ پورے انٹرنیشنل ایرینا میں کر رہا ہے امامداری چل رہی ہے کوئی گھرشتہ چار نہیں ہے تو اس طرح کی چیز ہمارے باسپی اسی طرح کا پرائیمنسٹر ہو جانا چاہیے وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ موڈی کو ہٹا ہو گئے تھے موڈی کو تو کہ جیسا پرائیمنسٹر تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے یہ پاکستان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ موڈی کو ہٹانا ہے اور آپ ہماری مدد کیجئے اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موڈی جیسا آگیا اور یہاں پر بھی ایک موڈی جیسے کو لانا ہے شرمانجی اب در چھوڑ دیجئے در کے آگے ہی جیتا ہے جیسا آرزو بتا رہی تھی وقت میرے پاس اتنا ہی ہے وقت میرے پاس اتنا ہی ہے بھوڑی بریانی آپ کے لیے بھی بھیجیں گے وہاں سے پاکستان کی بریانی بہت بڑی ہوتی کھائیں گے سر کھائیں گے کوئی دکتی ہم بھی کھائیں گے کوئی دکتی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک بڑی